اسٹریلیا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیڈنی کے چرچ میں چاہو کے واروں کا نشانہ بننے والے بیشپ نے اپنے حملہ آور کو ماف کر دیا حملے سے متاثر ہونے والے سیڈنی کے معروف آرثرڈاکس مسیحی رہنما بیشپ مار موری ایمینویل کے جانب سے اپنے حامیوں کو مسیح جیسا بننے اور دشدد سے باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے یاد رہ کہ گزشتہ ہفتے سیڈنی کے ایک چرچ میں ایک شخص نے بیشپ پر شاہو سے حملہ کر دیا تھا اس واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے تھے بیشپ مار موری ایمینویل نے حملے کے بعد اپنے پہلے بیان میں حامیوں کو تعقید کی ہے کہ وہ مسیح جیسا بنیں اور کسی بھی قسم کی تشدد سے باز رہیں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے ترپن سالہ بیشپ کو اس وقت سے ہسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا جب ان پر ایک سولہ سالہ لڑکے نے مقربی سیڈنی میں واقعہ آشونین ٹرائس دی گوڈ شیفر چرچ میں لائف سٹریمنگ سروس کے دوران حملہ کیا تھا بیشپ پر حملے کے اگلے دن ہی ایک بہت بڑی تعداد میں فسادات پھوٹ پڑے تھے اس سے متعلق زشتہ جھمیرات کو چرچ کی جانب سے جاری کیے کہ ایک آوڈیو پیغام میں مسیحر احمہ نے اپنے پیروکاروں پر زور دیا تھا کہ وہ قانون کی پابندی کریں بیشپ کا اپنے آوڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یسو نے ہمیں کبھی لڑنا نہیں سکھایا یسو نے ہمیں کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا بیشپ کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنے قصوروار کو معاف کرتا ہوں جس نے فیل کیا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گا بیشپ کا اپنے آوڈیو پیغام میں مسیحر کہنا تھا کہ میں حملہ پر بھیجنے والے شخص کو بھی معاف کرتا ہوں واز چلے کہ بیشپ پر حملہ کرنے والا نوجوان ملزم پولیس کی حراست میں ہیں جبکہ اس پر تحال فرد جرم آئیت نہیں کی گئی ہے